موسیقی پینکو پہلے مجھے یاد ہے پینکو کا مطلب مجھے لگتا تھا کہ دکان کا نام پینکو ہے پھر کسی نے بتایا کہ پین کمپنی کا ہی نام دھردھر کر کے پینکو ہو گیا یا ایسا ہوا اور پینکو کا مطلب یہ ہے کہ بنارہ سمیں پین کی کلموں کی بہت ایکسکلوزیو سی دکان ہے مطلب جو مجھے سنائی دیتا تھا اپنے دوستوں سے یاروں سے پھر بعد میں جو مجھے پتا چلا کہ ایک روپے کی پین سے چونی روپے کی پین سے لے کر مطلب کئی ہزار لاکھوں تک کی پین یہاں مل جاتی ہے اور آپ کی پین کتنی بھی خراب ہو اس کی انک کہیں نہیں مل لی ہو اس کی سیاہی کہیں ریفل کہیں نہیں مل لی ہو پورے بنارہ سبھر میں تو آپ کو اس دکان پر ضرور ملتی ہے وہ سیاہی اور وہ انک تو اس طرح کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اس دکان کے ادھشتھاتا ہمارے ساتھ ہیں ایک بار امنا نام بتا دیں گے مجھے نشان سہو تو نشان پینکو پلے نام کیسے بڑا کیا ہے سہی نام کیا تھا دہ پینکو فرم کا نام ہی یہی ہے اور میرے گراند فادر نے رکھا تھا مطلب وہ برینڈ سے الگ الگ آیا کرتے تھے پارکر پین کمپنی شیفہ پین کمپنی تو انہوں نے اس میں سے پین اٹھایا اور کو اٹھایا تو جب فرم کا نام رکھا گیا تو صرف پین کمپنی دہ پین کمپنی کے نام سے رکھا گیا چلن کی بھاشا میں پینکو میں تبدیل ہو گیا بلکل کتے سالوں سے ہے یہ دکان آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہماری 1946 پچھتر سال ہو گیا پوٹی سکس سے ہے پین کا ہی ایکسکلوزی ہو گیا جی پین کا ہی کام بنارس میں لوگ اتنا لکھنے پڑھنے والے ہیں کی پین کھریدتے ہیں بنارس ہمارا شہر پانچ یونیورسٹیز اپنے اندر رکھتا ہے بیچو ہو گیا آپ کا سنسیو سمپونانند ہو گیا پانچ یونیورسٹیز یہاں پہ ہو گیا تو انیورسٹی میں ہم لوگ پڑھے ہیں ہم لوگ پینکو آگر نہیں کھریدتے تھے پانچ روائے لکھو بھیکو مل جائے دو تین روپے والی وہی ہو جاتا ہے جب یہ دکان کھلی تھی میرے گرانٹ فادر نے جب سٹیبلش کیا تھا تو تب کچھ شہر میں ہوا نہیں کرتا تھا یہ پرانا شہر آپ کا چوک گدولیا یہ سارا شام کو بی ایچیو کے سٹورنس جو مجھے بتایا گیا ہے جو بی ایچیو کے سٹورنس ہیں وہ شام کو گھاٹ آیا کرتے تھے اور جو پروفیسرز، دوکٹرز ایوری بڑی گھومنے کے لیے بہت اس سمیں بہت کچھ ہوا نہیں کرتا تھا تو گھاٹ ہوا کرتے تھے تو لوگ درشن کرنے آئے گھاٹ آئے تو یہ ایک مارکٹ ہوا کرتی تھی اس سمیں تو اس سمیں کی اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے لوگ آتے تھے پورے شہر بھر سے آتے تھے سرگی تارا پرشاہ جی جی بلکل پانچ جنریشن سے تو مجھے پتا ہے اور یہاں پہ آپ نے شروع کیا پین کو دادا جی نے پھر اس کے بعد کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے یہی دکان سب سے پرانی دکان ہے نا یہی دکان سب سے پرانی دکان ہے اس کے بعد کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد ہم شروع سے ہی ایک مطلب ایک موٹو لے کے چلے تھے کہ ہمیں پینس ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پینس کے اندر ہی کرنا ہے تو آج پہ چھتر سال ہو گئے ہیں میں تھرڈ جنریشن ہوں ہم اسی موٹو کو فالو کر رہے ہیں سرونگ دلتے ہیں ایک آد دکانیں اور کھل گئی ہیں شاید جی اہاں بلکل ایک ابھی نیا سٹور ہم نے ڈالا ہے درگا کن سائیڈ ساکر منڈ پرم سائیڈ مطلب ایک بڑا روچک سا ہے کیونکہ پین کی ایسی بھاری بھر کم دکانیں جری اور آئیو شاید آپ لوگوں بھی پتا ہوگا درشکوں بھی پتا ہوگا اکثر ائرپورٹ پر دیکھنے کو ملتی ہیں ہاں ائرپورٹ پر جائیے تو بھاری بھر کم کیا ویلیم پین کر کے ویلیم پین کے سٹور ملتے ہیں بڑے بھاری بھر کم سے اور بہے ویسے سے اور دیکھئے تو وہ جائیں گے پہلے ہاتھ میں دستانہ پہن لیں گے پھر آپ کو لگے کہ نہ نہیں خرید سکتے یہ وہ اللہ لگنے لگتا ہے ہاتھ میں دستانہ پہنٹے لگے آپ نہیں خرید پائیں گے اور پھر دستانہ پہنگے وہ پین دکھانا شروع کرتے ہیں ایسا ایسا دیکھا ہے میں نے تو اتنا ایکسکلوزیو ٹائپ کا معاملہ ہے کیسے چلتا ہے کمائی کمائی کتنے ہو پاتی کہ نہیں ٹھیک سے اتنا زیادہ بجلی پنکھا مینٹین کرنا ایسی ریک ہے کہ آپ نے بنوایا انوایا ہوا ہے دیکھیں میرے لیے جہاں تک میری بات ہے اور ایک بنارس جیسے شہر کی بات ہے پہ 70 سال سے ہم کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں دوسری چیز کی میرا پرسنل نوٹ جو اس پہ ہے کی پیسے سیکنڈری ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ویوسائے کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں آپ ارن کرتے ہیں وہ ایک الگ وشہ ہے میرا انٹریسٹ ہے اس چیز کے اندر مطلب میں جب تین چار سال کا ہوا کرتا تھا تب ہم یہاں بچوں کی طرح کھیلنے آیا کرتے تھے اس دکان میں تو وہ ایسی چیز ہے میرے لئے میرے لئے کوئی الگ سی چیز نہیں ہے یہ کام کرنے جیسا ہے میرے لئے آنند لینے جیسا ہے انجوئی دس سیریسلی نشان جی کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نشان جی کو مطلب نشان جی کر ہاتھ میں کوئی پین پکڑتے ہیں تو اس کا پرجا پرجا کہاں سے بنا ہوا ہے نشان جی وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی نب کہاں سے بنی ہے اس کی باڈی کہاں بنی ہے اس میں سیاہی کاؤں سے بھری گئی ہے اس کا ٹوٹی اور ڈھکن اور یہ کھاچا وچا یہ سب کہاں سے بنا ہے نشان جی کو سارا کچھ پتا رہتا ہے کیونکہ میں یہاں پہ ایک دو بار آ چکا ہوں میرا انکاؤنٹر ہو چکا ہے ان سے کتنا جانکاری کہاں سے بٹو رہے ہیں آپ انٹرس بس اور کچھ نہیں بڑھ کیول انٹرس سیریسلی مطلب فیملی انہریٹنس ہے چیزیں جو عام طور پر لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہم اس چیزوں میں پلے بڑے ہیں میرے لیے بہت عام سی چیز ہے پرانے ساٹھ ستر سال پرانے پینز کوئنٹ آنٹر کرنا توڑنا اور بنانا دونوں تو ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہے تو اس لیے میرے لیے کوئی بہت آڈ سی چیز نہیں ہے یا مجھے الگ سے کرنی نہیں پڑی ہے مطلب چیزوں کو دیکھتے سمجھتے اور سیکھتے اپنے کام کو سمجھتے ہوئے تو میں نے سیکھا ہے میں نے کچھ بھی الگ سے نہیں کیا ہے اور ویسے آپ کی پڑھائیل پھائی کیا رہی نشاند ام اسیمبل گراجویٹ اہاں سے اہاں سے اہاں سے ایوپی کالیج سے ایوپی کالیج سے بڑا وہاں پر لڑائی بڑائی ہوتا ہے ہوسٹل ہوسٹل لوگوں کا تو اب میں آپ سے پوچھنے والا ہوں کہ میں پین دکھانے کے لیے آپ سے آگرہ کروں گا کہ ایسی پین جو لوگ عام طور پر بہت دکھتی ہو ٹھیک ہے اس پین کی باتیں سنیں گے ہم آپ سے اس پین کی قصے اور کہانیاں ہم آپ سے دکان کے قصے اور کہانیاں سنیں گے کون کون آیا یہاں پہ کون بڑا نیتا کون بڑا ایکٹر کچھ بھی مطلب سیلیبرٹی ٹائپ کا جسے وہ ہم لوگ کہتے ہیں ٹی وی پہ کون آیا اور ایسی کلموں کے بارے میں جو ایک دم نایاب قسم کی ہوں جو جو آپ سیاہیوں کے بارے میں بھی بڑا آپ بتاتے ہیں کہ یار ایسی سیاہی ہے کہ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی سیاہی ہے آپ بتاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ چاہیں تو ایک وارک تھروں مجھے دے دیں اپنے شاپ کے آس پاس آئیے چاہے تو آئیے تو پہلے تو یہی بتائیے چاہے تو آج باہر آج آرام سائیے پہلے تو یہی بتائیے کہ اس دکان میں کون کون آیا ہے یہاں پہ آپ کے سنتے ہیں کہ کافی سلیبریٹی وغیرہ بھی وزیڈ وغیر دے چُکے ہیں یہاں پہ پرانے سببے میں ڈاکٹر راجعان پرشک جی کو یہاں سے بنای ہوئی کلم ہمارے کلم بنا بھی کرتی تھی ہمارے پنیا ہیں ہمارے پنز ہمے ہمارے پنز ابنایٹ کی کلمے بنا کرتی تھی ایج بھی بنا کرتی ہیں دیکنپارٹ میں ہندےguitar ہیڈراباد سائٹ وہاں پہ بہت سارے منفیکچار ہم نے پروڈکشن بند کر دیا ہے تو وہ ہماری کلم ڈاکٹر راجین پرشاد جی کو گفت کری گئی تھی تب ان کے سمائے میں اور وہ مطلب دشا سمیں تب لوکل وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے ایسے لوگ بھی آیا کرتے تھے اور باقی ابھی میرے پاس کچھ سمائے پہلے نیتی آیو کے ایک سینئر افیشل آیا تھے ابھی تین چار دن پہلے کی بارے نہیں نہیں گرمی بند کی وجہ سے چھے پرسن نہیں آئے تھے ایسے لوگ آتے ہیں مطلب ٹھیک ہے چلی آئیے آپ کو جا کو کلمیں دیکھ رہی ہے کلمیں سیانیاں اور جو پورا ایک آپ کا پورا خجانہ ہے وہ سب مجھے دکھائیے جی یہ سارے ونٹیج پینز ہیں پرانے پرانے مطلب اب بنتے ہیں مطلب اس فارم میں نہیں یہ پاکہ کا ڈو فولڈ ہے ڈو فولڈ موڈل ہے پاکہ کا سب سے ریناؤنڈ ڈی اولڈس موڈل سب سے پرانا موڈل ہے یہ اور اس کی جب آپ نب کو دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں جو گول نب بنتی ہیں اس ایک نب کے اندر یہ چار نب بنائی جا سکتی ہے نہیں اس کا بوڈی سائز آپ دیکھیں یہ اتنا موٹا ہے کہ اس کے اندر آج کی جو نورمل گول نب بنائی جاتی ہیں ایسی ایسی چار نکالی جا سکتی ہے یہ اتنا موٹا ایسا ہیوی اس کا بنا ہوا ہے یہ یہ صحیح کے لئے نہیں یہ سر ویلیو آپ دیکھیں کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پچیس تیس ہزار روپے سے لے کے پچاس ساٹھ ہزار روپے کے آس پاس اس کی ویلیو ہونی چاہیے جو وینٹیش منز ہیں یہ سارے کلیکٹی بلائیٹمز ہیں اور ان کے نئے پنز بھی آ رہے ہیں مطلب دوو فولڈ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے وہ پچاس ہزار کی رینج میں آتا ہے ابھی یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ بڑی لا جواب سی چیز ہے یہ شیف ساری واترمن کا سیفٹی فیلنگ فاؤنٹن پن بولتے ہیں سیفٹی فیلنگ فاؤنٹن پن بڑی لا جواب میکنیزم باتا ہی باتا ہی یہ ڈیڑھ سو سال پرانا میکنیزم ہے واترمن کی انوانشن تھی واترمن جنہوں نے فاؤنٹن پن انوانشن کیا تھا یہ پن آپ ایسے کھولتے ہیں اور یہاں سے آپ ان کو دروپر سے گراتے ہیں باڈی کے اندر جاتا ہے اوپر سے ہی اور کوئی میکنیزم نہیں ہے اور پھر یہ نب جو ہے یہ تھریڈ ہے یہ ایسے آپ نے گھمایا یہ نب باہر آئی مزی کی بات آپ دیکھئے ڈیڑھ سو سال پہلے ہم کیا تیکنولوجی یوز کر رہے تھے آج وہ چیزیں نہیں ہیں پنس کے اندر پھر جب آپ لکھتے ہیں آپ نے انک یہیں سے بھری ہے آپ کو انک ایونلی فلو کرنا چاہیے اور انک ڈراب ناؤن نہیں کرنا چاہیے بون نہیں گرنے چاہیے کاغس پہ وہ چیز ہوتی تھی یہ ہم سکول میں کہتے ہیں چاہی پوک رہی ہے پہن ہاں وہ لیک کرنا لیکیج نہیں انک گرے گا نہیں بات انک فلو کرے گی اور پروپر فلو ہوگا پہن کے اندر سے یہ ڈیڑھ سو سال پرانہ اور یہ پیس بھی آلموست نبی سو سو سال پرانہ ہوگا یہ آپ کے پاس ہے ابھی آپ نے کہاں سے اس کو پایا یہ انہریٹنس ہے میری میرے گرانٹ فادر شول کے گئے دارا جو کہیں سے ملا ہوگا جی 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 اس سمیں یہ پینس مطلب ان کے سمیں میں تو یہ پینس تھے existence میں انہوں نے بیچے ہیں کھریدے ہیں وہ تو تھا ہی اور یہ بھی کافی نایاب قسم کی لگ رہی ہے یہ اسی ٹائپ کا ہاں اسی کا extension ہے یہ بھی جی اور اس کے نبز بہت سارے لگی ہیں یہ کیا ہے یہ سارے ڈیفرن سائزز کے نبز ہیں جس شو کرنے کے لیے آپ کو بہت ورائیٹی آتی ہے نبز کے اندر یہ کچھ ہے یہ سارے پرانے نبز ہیں سارے ملیں گے نبز تو پینس کے حساب سے جو بھی چاہیے تو ساری چیزیں ہیں یہ مال ہے مطلب پینس ہے کافی نایاب قسم کی اور ڈیڑھ سو سال پرانے یہ ٹیکنیک ہے لیکن وہ بکے گی نہیں وہ رکھی ہوئی ہے یہ دکھا کہ للچا دیا جائے بس اب نیکس جنریشن کو یہ بتانے کے لیے کہ کل میں کیا ہوا کرتی تھی بتانے والا کوئی نہیں ہے بیچنے والے سب ہیں مطلب we are dealing in pens ہم بیچ رہے ہیں ہم بیوسائے کر رہے ہیں بٹ نیکس جن کو یہ بتانے کہ کل میں کیا ہوا کرتی تھی وہ ہسٹی یہ تو ونٹیج پینس ہو گئے اور کیا دکھا سکتے ہیں ہمیں ہاں جری تم کونسے پینسے رکھتے ہو پینس کرتے ہو بہت ٹائم آگے پینس کے پینس کی وہ ٹائم ہو گیا ہاں آیو سنگو پینس تو ابھی تو میں وہ ٹیبلے ٹیبلے ٹیبلےٹ سب آ گیا ہے اس پہ ایسے اللہ اللہ وہ ایسا لیکن مجھا اسی میں آتا ہے پینسے ڈائری میں لکھنے میں پرانے ٹائپ کا پنہ ہم لوگوں نے بے ہٹ سے ڈائری لی تھی ایک دم وہ وہ ہی کھاتا ٹائپ کی نہیں وہ تین ہی لی تھی ایک میری ایک سورب سار ایک جیری چار تھی گورب کی بھی تھی یہ جیری تو لکھتا بھی نہیں تو اس میں جب گڑا کے لکھتے ہیں تو بہت مجھا آتا ہے تو ہم کو وہی لگا کی پین ٹیبلےٹ میں وہ فیل نہیں ہے جو ڈائری اور ایسے کلم سے گڑا کے لکھنے میں جب آپ کسی چیز کو سنتے سمجھتے ہوئے ایسے نوٹ کرتے ہیں نا پین سے تو جس طرح سے وہ پین گڑتا جاتا ہے کاغذ میں باریکی سے اسی طرح وہ انفرمیشن آپ کے دماغ میں انگریف ہوتی جاتی ہے رادر دن ٹائپ اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو اتنے اچھے سے سٹور نہیں ہوگی وہ انفرمیشن پتہ نہیں کیا انگلیوں کا اس پر کوئی ریسرچ نہیں ہے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا experience بھی یہ ہے اس لئے میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو پین کلم ایسے پین کلم لے لیتے ہیں چلی ایک اور پین آ چکی سامنے کیا ہے سریے یہ مطلب ہماری ٹریٹ کا میرے حساب سے سب سے زیادہ نون موڈل جو آپ کو بڑے راج نیتا بڑے ویوسائی جتنے ہوتے ہیں موڈی جو لی پینے یہ ہے برینڈ وہی ہے آلموست برینڈ تو مون بلانگ کا پین وہ یوز کرتے ہیں اور کےول وہی نہیں یوز کرتے ہیں ہمارے دیش کے تقریباً سارے بڑے نیتا یہ برینڈ رکھتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے پاس کم سے کم یہ موڈل تو ہی ہے یہ یہ ہاں یہ ان کا لیگیسی ٹائپ موڈل مون بلانگ مون بلانگ یہ جرمن برینڈ ہے اور نبے سال پرانا ان کا اگزیسٹنز ہے اس برینڈ نیم کے ساتھ اس سے پہلے بھی یہ دوسرے نام سے منفیکچر کیا کرتے تھے اور کیا خاصیت ہے اس پین کی خاص کر سب سے بڑا جو ایکچولی یہ پین سے زیادہ ایک جولری ہے مطلب سیریسلی ایک طرح کا ایک طرح کا اورنمنٹ جس کو کریئٹ ہی کیا گیا ہے بڑی صفائی کے ساتھ جیسے آپ ایک اورنمنٹ کرتے ہیں نبز ان کی ساری نبز ہنڈ ٹیسٹڈ ہوتی ہے اور ہنڈ پولیش ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جی بلکل یہ اٹھارا کیارٹ کی گولڈ نب ہے اس کے اندر گولڈ نب ہنڈ ہنڈ ہوتی ہے اس پہ اوپر جو دکھ رہی ہے یہ نہیں ایمبوزنگ تو سارا مطلب مینیفیکچر جو مشین کا کام ہے وہ تو مشین کا کام ہے جو پولیشنگ اور جو پوائنٹ کی ٹیسٹنگ ہے وہ ساری انت میں ہاتھ سے کری جاتی ہے اور ایک نب کو جو ہے آٹھ کلومیٹر لمبے کاغز پر ہر ایک نب کو ٹیسٹ سپنس میں آگے نہیں جائے گی وہ کیو سے پاس نہیں ہوگا مطلب اس کا مطلب نہیں استعمال کرنے کے لئے بہت لا جواب کلم ہے میں نے ایک کلم جو میں نے دیکھی ہے نیپال کی رویل فیمیلی سے ہمارے آتی تھی سروس انگ کے لئے اب تو دس سال سے نہیں آئی ہے اور جو سجن اسے یوز کیا کرتے تھے انہوں نے 45 سال اس کلم کو یوز کیا 45 years continuously in use اور یہ کلم چلی ہے تو پرفارم کری ہے تو کرتی چلیت موڈل ہے جو سارے کلیکٹرز اگر پین کا شوق رکھتے ہیں اور کچھ کلم رکھتے ہیں اس end کی تو ان کے پاس یہ کلم ہونا انیوار رہے مطلب it is a necessity جو رکھتے ہیں س ان کے پاس ایک مابلا 149 مایستر شتوک ہو کیا نام اس مایستر شتوک یہ size 149 ہے 9 stands for the nib size یہ 9 number کی nib اس میں اس میں ڈیفرنٹ سائز آتے ہیں پہلے 142 آیا کرتا تھا بند ہو چکا ہے 144 آیا کرتا تھا جو بند ہو چکا ہے currently existence 145 ہے جو سب سے پتلی size ہوتی ہے 5 نمبر کی نمبر اور اس کے بعد 146 ہے جو 6 نمبر کورنڈاز وہ ان کے بھی بڑے مہنگے پہنا آتے ہیں ہوتی دکھا 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 آرام چاہیے آپ کافی نیاب آئیٹم رکھے ہوئے ہیں آپ مجھے پتا ہے کہ اس کی سیفٹی اور اس کو رکھنا اس کا رکھ رکھا زیادہ امپورڈنٹ ہے آپ کے لیے اور یہ سب پن کیسی ہیں یہ سب کل میں جو لگی ہیں یہ فیانسی کل میں گفت کرنے کے لئے کسی کو ڈببا لگا کے دی ایسا والا جیری ہوسرا ہے ہم جیسے لوگ یہ ہم سب پین دیتے ہیں کیل لیجی انٹک مال ہے انٹک مال ہے شلپ میلے والا کافی مطلب کارتوس کسی پیکنگ ہے اس کی پیکیجنگ نہیں اس کی پیکیجنگ نہیں آپ جیسے مطلب اس کو وہ سب لے کر آئے دکھانے مجھے اس کو دیکھ کر ہی لگ رہا کہ یہ بھی کافی مہنگی ہوگی سستی نہیں ہوگی آپ وہ فلم میں آتا تھا نا ڈائیمنڈ دکھانے کے لئے پہلے کالا کپڑا بچھاتے تھے ممی دیلرز ڈیسٹیبیوٹرز اس کے باد ہم یہ دیکھیں یہ شیفر جو برینڈ ہے شیفر ان کا سو سال پورے ہونے پر کمپنی نے یہ سپیشل ایڈیشن یہ اس کی اریجنل پیکیجنگ نہیں ہے وہ بہت بڑی ہے تو الگ سے ہے میں دکھا دیتا ہوں اس کو یہ کمپنی کے سو سال پورے ہونے پر انہوں نے یہ سپیشل ایڈیشن نکالا تھا یہ سپیشل ایڈیشن ہے آپ کا 516 پیسز کا 516 پیسز میں سے 425 پیس ہے یہ ایکچیلی تھوڑا سا ہاں نہیں وہ سلور ہے نا تو آکسی رائیز ہے وہ چاندی ہے پورا پورا 1913 میں شروع ہوا تھا اور دہر 13 میں بنایا تھا انہوں نے سو سال پورے ہونے پر بنایا تھا دیجے میں کچھ خاصیت بتاؤ یہ یہ اس کے فرسٹ ونر ہے و شفر اور اس کے بعد ان کے بیٹے یہ دونوں لوگوں کے چہرے ہیں اس کے اوپر اور یہ دونوں لوگوں کے سگنیچر ہیں ٹھیک ہے یہ دو موڈلز میں بنایا تھا یہ 516 پیس 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 چاندی کی باڈی اور 18 کرت کی نب اور اس کے بعد اس سے اور اوپر کا ایک مہنگا موڈل ہے وہ ہے ساڑھے سترہ لاکھ روپے کا اس میں پورے سونے کی پین بنائی ہے انہیں نے 18 کرت میں اور چیز یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈیانا جونس ٹائپ کی فلم یں نہیں ہوتی ہیں اس میں ایسے کوئی سیکریٹ چابی ہوگی اس کو آپ کسی سراخ میں لگائیں گے اور دروازہ کھلے گا پیچھے خزانے آ جانے کا جو اتنی اچھی پیین کا جو تم کو کی ہو نا تھا اور لوگ خریدتے ہیں اس کو جی اس کے لئے خریدار تو ہی یہ نہیں لیکن کافی پرشلیت ہیں لوگ اس کو رف لی یوز کرتے ہیں کافی مزیدار طریقے سے ایسے بھی کچھ پیس کے اندر ایک برینڈ لامی جو آپ بھی یوز کرتے ہیں جس کو رف ان ٹف مانا جاتا ہے مطلب آپ کسی بھی کنڈیشن میں آپ یوز کریں بہت مطلب مطلب میرے پاس جو لوگ کنیکٹڈ ہیں جو کسٹمرز ہمارے ریگلر کسٹمرز ہیں وہ بیسکلی فاؤنٹ پین ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ سپیشلائز کر سکتے ہیں فاؤنٹ پین کے اندر باقی چیزیں تو سٹیشنری دکان پر آپ کو مل جاتی بول پین اور رول پین کوئی سپیشلائزیشن ہوا نہیں فاؤنٹ پین ایک چیز جس میں تھوڑا سا آپ کو جانکاری کی ضرورت ہے اور جو چاہیے وہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کم سے کم بول پین اور رول پین تو ریگلر ریڈی ریڈی ٹو یوز چیزیں ہوتی جن کو آپ نے استعمال یا آپ نے نیا دوسرا لیا اور کوئی فرق نہیں پڑتا پر فاؤنٹ پر ایک ایسی چیز ہے جب آپ ریگلر چکی یوز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک ریلیشن فارم کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ وہ اگر نہیں اچھی چلتی تو نہیں اچھی چلتی پھر آپ کو پانی پانی پسند کرتے تھی جیسے نہیں آتی تھی ویسی پانی پسند کرتے تھی کھولا لکھا کھولا بند کرتی جی میں ڈال دیا ڈھککن کھونے ہونے کا ٹینشن بھی نہیں تو پانی پہل اکدام سستی سی انک آتی تھی ابھی بھی آتی چل پارک کر بھی 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 کمپنی بند ہو گئی دو زار چوہد بھائی بھائی بلکل بلکل چل پارک کمپنی تھی مطلب اس نے مطلب وہ ایرہ جو تھا تب بچے سکول میں یوز کیا کرتے فاؤنٹن پین سکول میں فاؤنٹ پین تو چل پاک برین بہت لوگ کوریلیٹ کر پاتے ہیں اس برین کے ساتھ آج بھی کرتے ہیں آج بھی میرے پاس دیماند آتی ہے کہ چل پاک دی جی آج کل تو لوگ کلیکٹرز جو ہیں وہ ڈھون رہے ہیں کہ مجھے کہیں سے بوٹل مل جائے تو ہم ایک دور رکھ لیا کریں بس وہ پرانی بوٹل کیوں کیونکہ وہ collectible ہو گیا برین نہیں کلیکٹرز پرانی 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 بھائی وہ ہوگا کیا اس کا بھی ہے آرے میں تو مزاگ پوچھ رہا تھا سچ میں کیا آگ 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 نے کلیک کی بات کری یہ پائلٹ جپین کا فاؤنٹن پن ہے اور یہ ریٹریکٹی بل میکنیزم فاؤنٹن میں کلیک آگ نہیں گیا یہ پچاس سال سے ہے یہ پچاس سال سے ہے یہ بھی اپنے طرح کا انجینیرنگ ڈیزائنگ جو کی بہت لا جواب ہے انویٹیو چیز جو کی آج بھی نیا لگتا ہے یہ پچاس سال پرانی چیز ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آج آیا ہے جو برینڈ آپ یوز کرتے ہیں اس کا ریٹریکٹیبل فاؤنٹن پین لامی کا ڈیالوگ 3 ڈیالوگ 3 ڈیالوگ 3 ڈیالوگ ہے اور یہ دیکھئے گا اس میں بہت مہین سی جرمن ٹیکنالوجی آپ کو دیکھتی ہے جب یہ نپ باہر آئے گی اس کا جو clip ہے وہ چلا جائے گا جب نپ باہر نکلی ہوگی آپ گلتی سے بھی آپ نے لکھا اور آپ نے پوکٹ میں لگایا تو یہ پوکٹ میں لگا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ clip جو ہے جب میں اس کو ریٹریکٹ کرتا ہوں نپ باہر آتی اور clip دھیرے سے اندر جاتی بیٹھ جاتی پہن بولتی پہن کوئی ڈیو خی مل گرہ پہ نی رہے یا انٹرنیشنل سپیس سپیس سٹیشن بی جانے جا نکل سپیس گ اس پہن سپیس نام نائم اور فش پیس سپیس پین اور یہ کمپنی وہ پروڈکٹ بناتی ہے جو وہ مانگ رہے تھے بہی ہے وہ اس کو مطلب بیسکلی یہ زیرو گراوٹی میں چل سکتا ہے کسی بھی سرفس پہ چل سکتا ہے یہ پین ہوتا ہے اور یہ بھی ان کا بڑا سپیشل سا موڈل ہے یہ کارٹریج فاؤنٹن پین اس کا جو ڈھککن ہے یہ کارٹوس ہے مطلب یہ کھول ہے کھول ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ پین بنائی گئی ہے اس کا جو ریفل ہے وہ ہی ہے آپ کا سپیس پین کی طرح زیرو گراوٹی میں چلنے والا اور لانگ لازچنگ ہوتی ہے یہ ریفل اور یہ ایکچلی بیسکلی نورمل ٹرمز میں بات کریں تو پیپر کے اوپر تیل لگا ہوا ہو کسی طرح کا اوئل ایلکول تو اس کے ٹریٹیڈ پیپرز جیسے کسی بھی ٹائپ کا ہوا آپ کے ہاتھ میں نورمل کریم لگی ہوئی ہے آپ نورمل پین چلائیں گے نہیں چلے گا یہ چلے گا کسی بھی سرفیس پہ کسی بھی پینیشن پہ یہ وار کرنے والی پین ہے اور کوپر زرکونیوم نائٹریڈ اچھا یہ مطلب جو انہوں نے یوز کیا ہے اس کو بنانے میں ہے نا 375NS مطلب کیا آپ موڈل نمبر ہے بیسکلی یہ کارٹریج کا نمبر ہو سکتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے یہ ہے یہ ہے یہ کارٹریج کا نمبر ہے کارٹوس کی کھول ہے لکھا ہوا ہے کہ unlike the other ballpoint wins which rely on gravity for ink flow the sealed pressurized cartridge and a patentan thuxotropic viscoelastic ink ensure the user will be able to write in extreme temperatures from minus 30 degree centigrade from minus 30 degree Fahrenheit to plus 250 degree Fahrenheit underwater and at any angle even upside down مطلب ایسے بھی لگ سکتے ہو such مطلب اوکے کیا ادام ہوگا اس پین کا سینٹیس سو پچاس روپے سینٹیس سو پچاس روپے لے سکتے ہیں پر لے سکتے ہیں پر ابھی کوئی کام کی نہیں ہے ابھی سبی سیسن اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہوگا شاکین لوگوں کے لیے ہوگا جو اتنے وہ ہیں لیکن میں فیلال ابھی ارلی سٹیج پہ ہوں اپنے کریئر کے ارلی سٹیج پہ سٹائلس سے لکھتے ہیں لوگ پہ سٹائلس سے لکھتے ہیں لوگ ارلی سٹیج میں ہمیں لوگ پین کے بارے میں جانتا آئی ہیں ٹھیک آئی ہو جی سمجھتے ہیں آج نشان جی آپ انک کے بارے میں بڑی بہتری سے دکھاتے ہیں انک آپ کے ہاں ہے وہ مجھا بڑی مزیدار لگتی ہے ایک انک جو آپ دکھاتے ہیں جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہے یہ پولنڈ کی کمپنی ہے ہینڈ میڈنگز بناتے ہیں ہینڈ میڈنگز ہینڈ میڈنگز مطلب وہ ہی ڈائیز کو ہاتھ سے مکس کرنا ماشین کا استعمال مینمل ہے اس کے اندر مطلب اورڈنریلی جب آپ بڑے کیا بولتے ہیں پروڈکشن لیول پہ بات کریں تو ماشین کا استعمال ہی ہوتا ہے سارا کچھ ڈائیز ساری ساری مکسنگ یہ جو ہے یہ ایک husband wife duo ہے پولنڈ میں جو یہ شاہی بناتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی بناتے ہیں فیکٹری سٹ اپ ہی ان کے گھر کے آس پاس ہے تو وہ وہیں پر بناتے ہی ہیں اور یہ جو انکز ہیں ہماری انڈین کنڈیشن کے حساب سے تھوڑی سی دنسٹی ہائی ہے کیونکہ پولنڈ میں بنا ہوا ہے وہاں کا تیمپریچر لیول الگ ہے پر انکز کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور بیسکلی ہینڈ میڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا لیگ سے ہٹ کر کے ہے انڈیا میں بھی ایک برینڈ ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے کرشنا کر کے کرشنا کرشنا انکز تو وہ بھی ہینڈ میڈ انکز بناتے ہیں اور اچھا رسپونس ہے انکا بھی اور یہ کام پتہ دیں کوئی جیپنیز انک ہے کوئی کونسی ہے وہ بڑی فیموس ہوتی ہے جیپنیز یہ پائلٹ کی ایرو شوزوکو رینج یہ ہے چھوڑیس کلرز میں اویلوبل ہوتی ہے ہمارے انڈین کنڈیشن کے حساب سے میرے لحاظ سے مطلب میرے حساب سے کر جائیں تو یہ سب سے اچھی انک ہے فاؤنٹ پین میں یوز کرنے کے حساب سے کیونکہ دکت ہمیں تب آتی ہے جب ہم 35-40 ڈگریز کروس کرتے ہیں مطلب ہمارے نورڈن پارٹ میں پڑتا ہے گرمی جب دو گھن مہینے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ نورمل انکز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہے پین رکھنے لگتی ہے آپ کی فاؤنٹ پین تو ایک بہتر انک تب کام آتی ہے تب ڈیفرنس پتا چلتا ہے ایک اچھی انک میں اور ایک نورمل ریگلر رائٹنگ انک میں تو یہ ایک بہت اچھی شاہی ہے جو کی اس کنڈیشن میں بھی میرے حساب سے آپ کسی بھی فاؤنٹ پین میں یوز کریں اچھا پرفارم کرتی جی جی یہ لاسٹ کچھ ایمل جب انک بچتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہے آخر میں چلا جائے تو انہیں باقی پوری اندر تو گھانے جی بلکل اور اب وہ انک بھرنے کا وہ طریقہ چلا گیا کیا ایک دم جو ڈرائپر سے بھرتے تھے پورا شہی ہٹ مجھ جاتا تھا بینچ پہ کافی پوری نیلی ہاں اب وہ سمیہ کے ساتھ سے وہ جو فلنگ میکنیزم ہے وہ تھوڑا سا پینوں میں سے اب جا رہا ہے بٹ اب 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 کارٹریج کنورٹر زیادہ ہیں فلنگ میکنیزم پین کے اندر فٹ ہوتا ہے جس سے گندگی کم ہوتی ہے اور شاہی آپ پوری لے سکتے جی کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس کو آئی ڈرائپر سٹائل اس کو پین کا بولتے ہیں تو وہ جو پسند کرتے ہیں وہ آج بھی استعمال کرتے ہیں بٹ آج کل زیادہ کلموں میں فلنگ میکنیزمز ہیں جس سے کام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے انک لیکیج کی دکت نہیں آتی تو اس لیے وہ بہتر ہیں سمائے کے حساب سے جری جی کوئی سوال آپ کے مند میں ایو جی آپ کے سوال میں کوئی سوال نہیں بس یہ ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے سٹیشنری دیکھ کے بہت نوسٹالجیا ٹائل جی جیسے وہ ہیری پورٹر میں نہیں وہ ڈائیگن آئلی میں جاتے ہیں الگ الگ جھاڑو ہیں ڈوپی ڈوپی ڈیمبس دشاشو میت جاتے ہیں نا یہ والی گلی تو ڈائیگن آئلی جہاں پہ جادو کا سارا سامان ملتا ہے سٹیشنری ویہنسا ہی کچھ پیل کر آتی ہے اور پین یوز کرنے کا تو مطلب پین کی دکان یا سٹیشنری کی دکان پہ جاؤ کتابیں لگی رہتی ہیں یا کوپیاں لگی ہوئی ہیں خالی نوٹ پیڈ لگی ہوئی وہ دیکھ بڑا اچھا لگتا ہے ڈائیری کو لے کے تو بڑا مطلب بڑی پیاس رہتی میرے اندر کیونکہ ہر سال میرے پاپا کے ایک دوست تھے تو ہر نئے سال پہ نیا سال بھی ابھی آ رہا ہے ایک ڈائیری دے دیا کرتے تھے وہ ان کی ایک فرم تھی تو الگ الگ فرمز کی الگ الگ مارکیٹنگ کے لیے آتی ہیں تو وہ دے دیا کرتے تھے میں مانگتا تھا تو انہیں وہ بڑا پرومیس کرتے تھے لیکن میں آت تک مجھ دینے تو میں یوز بھی نہیں کرتا تھا تو پین کے ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کی ماللہب کاغج کس پہ استعمال کر رہا ہے پتا چلا کی پار کر گیا اگلے پیچ پہ بھی لکھ دیا آج کل جو کاغج نورملی آپ کو ملتا ہے وہ فاؤنٹن پین کے لحاظ سے تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے مطلب نورملی تھوڑا سا بہتر کاغج چاہیے ایسا نہیں کہ مہنگا ہونا چاہیے ابھی میں سٹونٹ کے حساب سے بتاؤں کاملین کی ایک پریمیو رینج آتی ہے چو سٹھ جی ایس ام کا کاغج کاغج ہے اور نورمل بچےوں کے افورڈ کرنے لائک نوٹ بکس بناتے ہیں وہ بہت اچھا پیپر ہے ایسا نہیں کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا اور پیریوڈ آف ٹائم اس چیز پر پردھیان دینا چاہیے کاغج جو کی فاؤنٹن پرنٹ فرنڈلی ہو اور دوسری چیز میرے حساب سے ایک چیز جو پھر سے واپس آنے چاہیے وہ ہے کہ بچوں کو مطلب جونیر کلاسز میں سیکنڈری لیول پہ منڈیٹری کرنا چاہیے فاؤنٹن پنز کیونکہ ایک شبد جو تھی ہینڈ رائٹنگ وہ اب سیل بس سے گائب ہے میرے بچے میرے پاس تو ٹرن آؤٹ ہے بہت اچھا ہے بہت وہی ہے کہ چھوٹے بچے جو فیوچر ہے اور جو اس چیز کو آگے لے کر کے جائیں گے اچھی لکھائی ہینڈ رائٹنگ اچھا لکھنا وہ چیز ہمارے سیل بس سے گائب ہو گیا ہے میری بیٹی ہے کلاس فوت میں اس کو ہینڈ رائٹنگ اچھا رکھنا یہ بتایا ہی نہیں گیا سکول میں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے میرے حساب سے یہ جو چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کیسا لکھیں یہ بھی ضروری ہے لکھیں وہ ٹھیک ہے تاشیا برینڈ ہے یہ ہاں بلکل بلکل تو ان کی انگز ہے یہ جینز جو کی بلو کے شیڈز ہیں اس لئے یہ جینز کے نام پر ہیں اچھا سپیشل شیڈ اچھا وہ شیڈز ہیں مطلب اس وجہ سے دے دیا ہے انہوں نے اور یہ میں پوچھنا بھول گیا تھا وہ جو ہینڈ میٹ کی ڈبلوزی کی بتانے کی کیا دام ہے ان کا گیارہ سو پیتالیس روپے سے لے کر چودہ سو روپے تک آتی ہے انگز کا دام ہے ایک بوٹل انگ ایک بوٹل انگ کا ساٹھ ہمل پونٹیٹی اور یہ سب سے زیادہ چلے والا برانڈ ہے آپ کا ڈی امین ڈی امین ایک سو بیس سال پرانی کمپنی جو کےول شاہی بناتی ہے کل میں نہیں بناتی تو یہ شاہی میں سپیشلائز کرتے ہیں ایک سو ساٹھ سے زیادہ ان کے شیڈز ہیں انگ کے جو یہ بناتے ہیں بہت لا جواب اگر امپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو افورڈیبل اور اچھی شاہی رنگ ملتے ہیں آپ کو ورائٹی ملتی ہے اور ان کی قولیٹی بہت اچھی ملتی ہے اور انٹرنیشنل برانڈ سے جب آپ کمپیر کریں تو ایک افورڈیبل کس پر بھی مل جاتی ہے دیکھیں لیمی کی رینج لگی ہوئی یہ بھائیس آپ کی در نا لیمی کی رگلر رینج ادھر ہے اور ادھر 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 اچھا آپ کی دکانی سب سے مہم کی پین کون سی ہے سوجے وہ دکانی وہ دو ایسا لگ پین تھا جی جی آتے ہیں آتے ہیں آگر آپ کو نوصل ét نوشلجیا چاہیے تو سارا کچھ� کیسے اس کو ماں رکھ کے بند کر دے ہوں آپ کی آپ کی ج품 ہے اپ啊 تو ابھی وہ آتا تھا پنک بھی آتا ہے کیا وہ جو پنک سے نہیں لکھتے تھے پرانے انگریز افسر پنک بھی آتا ہے مطلب کلپناو کی کوئی سیوہ ہی نہیں ہے جہاز میں اسٹ انڈیا ہم تو ایسے دیکھا نہیں پر گے میں ہم کھیلتے تھے جہاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر یہ دیکھیں یہ آپ کے ہولڈرز یہ الگ الگ ٹائپ کے ہولڈرز بھی ہیں اس میں بھی ورائیٹی ہے اس کو کراس ہولڈر بولتے ہیں سب سے فینسی ٹائپ کا یہ کراس ہولڈر ہوتا ہے اس پہ یہ جو نب ہے یہ کراس لگتی ہے یہ کراس ہولڈر ہے اس سے لکھنے کا طریقہ یہ میں جو شاہی استعمال کر رہا ہوں اب وہ مارکٹ میں آفیلیبل نہیں ہے یہ چلپاک ہے چلپاک کا روائل بلیو آیا کرتا تھا انک بوٹل انکی نہیں ہے بات شاہی جو ہے وہ چلپاک کی ہی ہے ایک منتی انک لے نہیں رہا ہے پورا کراس ہولڈر ہوں بہت زیادہ چاہیے بہت بہت آرام سے یہ بہت آرام سے کرنے والی چیز ہے اس میں آپ ہر بڑا نہیں سکتے تو یہ کراس ہولڈر ہے اس میں جو نب ہے وہ کراس ہوتی ہے تیڑی ہوتی ہے نورمال ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں نب سیدھی لگتے ہیں سیدھے لگے گی اور آپ ڈپ کر کے لکھیں گے اور وہ لکھنے والا لکھتے بھی ہیں ہاں ہاں بلکل بلکل یہ کارڈ میکنگ کے لیے جن کو لکھنے کا شوق ہے جن کو کلیگریفی کا شوق ہے ان کے لیے اور لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کم سے کم میں نے ابھی ٹرن آؤٹ پچھلے دو تین سالوں میں دیکھا ہے ینگ ایج بچے مطلب پندرہ سال سولہ سال وہ کلیگریفی میر سے اس ٹائپ کے ہولڈرز لے گئے ہیں فاؤنٹن پین لے جانا ٹھیک ہے وہ نورمل ہے آپ لے لیتے ہیں بٹ اس ٹائپ کا ہولڈر یا نبز لینا یہ بتاتا ہے کہ انہیں انٹریسٹ ہے یہ کرنے پر یہ ایک انٹینس چیز ہے مطلب یہ نورمل فاؤنٹن پین سے تھوڑا سا الگ ہے یہ بہت دہرے مانگتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ آرام سے کرنا اور چیزیں تو یہ ہے میں نے ابھی دیکھا کچھ بچوں میں کچھ آرٹ سٹوڈنٹس میں اور کچھ ریگلر لوگ بھی جو میرے پاس ہاں یہ بہت ایک اچھی چیز ہے جو میں نے فیوچر کے حساب سے دیکھی تو لوگوں کا انٹریسٹ ہے لکھنے کے پرتی دیکھو آئیو شو تمہاری لیپن بھی آگئی یہ آپ جو پنگ فالا کہہ رہے تھے یہ ہری پورٹر سٹائیلڈ یہ ہری پورٹر سٹائیلڈ ہاں یہ سٹائنڈ اور ایک انگ باٹل اس کے ساتھ یہ بھی لے تو یہ باتچیت ہم لوگ بنا رس سے کر رہے تھے پھر سے بتاتے تھا ہوں سامنے پینکو ہے بائیں طرف جائیں گے مطلب لفت ہینڈ جائیں گے تو آپ کو پڑھائے گا تو آپ کو پڑھے گا تھوڑا سا بیچوں بیچ کا ماملہ جہاں پہ یہ پینکو نام کی دکان نشان جی ملتے ہیں کتنے سے کتنے بہے تک صبح دس سے لیکن شام کو آٹھ بجے تک سنڈے اکلوز رہتا ہوگا سنڈے اور ہالیڈوے اکلوز اور سابتہ ایک بندی اور تیوہار کو بند رہے گا تو آئیے مطلب ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے ان کے بارے میں ایک چیز یہ شرارت یہ کرتے ہیں کہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ یہ پین کی فوٹو ڈالتے ہیں جس سے کافی لالچ آتا ہے آپ کو پین کی فوٹو ڈالیں گے پین کی نب کی ایک دم فائن سی فوٹو کھینچ کے ڈالیں گے اور بتائیں گے یہ 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 پین ہے یہاں کا بنا ہوا ہے اور وہ للچانے والا کام کرتے ہیں یہ تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دکان بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی سویدھا اور اپنے سامرث اور اپنی لکھنے کی اپنی للک کے حساب سے یہاں پہ وزٹ کرئے اور ہمیں بھی بتائیے آپ کو کیسا لگا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی